دس مارچ نائنٹین فورٹینائن ممتاز بنگالی لیڈر مولانا عبدالحمید خان باشانی نے نارائن گنج ڈاکا میوامی لیگ کی بنیاد رکھی اس کے تین اسسسٹنٹ جنرل سیکیٹریوں میں سے ایک مجبر ایمان تھے ایک جماعت کو پرجوش بنگالی نوجوانوں کے علاوہ ان پرانے سحصدانوں کی تائید و احمایت بھی حاصل تھی جن کو ازادی کے بعد اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملاتا ستمبر کے مہینے پیم مارکی شریف نے شمالی مرغبی سرے رسومے میں اس نام کی ایک اور جماعت قیم کر لی فروری 1950 میں دونی عوامی لیگوں کو مودم کر دیا گیا اور نئی متحدہ جماعت کی قیادت بنگالی لیڈر حسین شہید سروردی کے سپرد ہو گئی نئی جماعت کو آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کا نام دیا گیا